پیش حکم یدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم پوہ ساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہا کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے رب سے ہم کو دلاتے جائیں گے خلد کہتے ہیں جنت کو نعمت خلد اپنے رب سے ہم کو دلاتے جائیں گے کیا اگمال شیئر ہے وہ کہتے ہیں کہ اے خاک میں پڑھوے لوگوں بس تھوڑی دیر انتظار کر لو بخاری مسلم کی میں نے عدیس پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور آپ کے سجدے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ازن عطا ہوگا لیکن یہ شفاعت بالعزن بالوجاہت نہیں ہے جس کے لئے اللہ فرمائے گا اسی کی شفاعت ہوگی تو وہ کہتے ہیں خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے سوخت تا جانو پہ وہ پر جوش رحمت آئے ہیں آب کو سر سندگی دل کی بجاتے جائیں گے آب کو سر سندگی دل کی بجاتے جائیں گے پائے پائے اسیاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے اسیاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے دعوت قرآن اور سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن اور سنت اب کریں گے عام ہم مثل فارس نجد کے قلعے گراتیں جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتیں جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو صدا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو صدا دم میں جب دم ہے ذکر ان کا سناتیں جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتیں جائیں گے انشاءاللہ انس بن مالک حضور کے دس سال تک وضوع کروانے والے خادم کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ میری شفاعت کریں یہ قیامت والے دن تو میں آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا تم مجھے پلسرات پر دیکھ لینا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پلسرات پر نہ پاؤں تو کہاں جاؤں تو فرمایا پھر میزانِ عمل پر آجانا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تو فرمایا کہ پھر تم غزے کوسر پر آجانا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو مشروع پلا رہے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا کہ تم مجھے ان تین جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں پاؤں یا پلسرات پر یا میزانِ عمل پر یا غزے کوسر پر تو کہتے ہیں کہ گناہگار لوگ جب پلسرات سے گزریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں مواحدین ہیں مخبین ہیں تو حضور کی دعا اس وقت کیا ہوگی رب سلم امتی اے رب میری امت کے لئے سلامتی فرماؤں تو کہتے ہیں جب ہم حضور کی آواز سنیں گے تو ہمیں وجد آ جائے گا پلسرات پر بھی ہمیں گے